دوستو آزاد بول انڈیا میں آپ کا سوقت ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد بارہ مئی کو پتھان بانگلہ دیش میں ریلیز ہوئی باون سال بعد ریلیز ہونے والی پہلی فلم بنی اور اس کے بعد جو اس نے دھمال مچایا نا کمائے کے سارے ریکارڈ پتھان بانگلہ دیش میں توڑ رہی ہے اور شارو خان کے دیوانوں کا ان کے چاہنے والوں کا جو ایک جنوم دیکھنے کو مل رہا ہے وہ واقعی بتاتا ہے کہ شارو خان کتنے بڑے سپر اسٹار ہیں گلوبل اسٹار ہیں جن کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں اور یہ تو پھر بھی ہمارا پروسی دیش ہے اب بانگلہ دیش کے لڑکے لڑکیاں یوہ جو شارو خان کے سارکے کے دیوانے ہیں وہ پتھان دیکھنے پہنچے پتھان دیکھنے سے پہلے بعد میں ان کا جو جنوم تھا وہ دیکھتے بنتا ہے سڑک پر ہی خوبصورت لڑکیاں دانس کرنے لگی یہ شارو خان کے چارم کا جلبہ ہے اسٹار کے بانگلہ دیش سے انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کیا تھا اور یہ بھی وہاں کے ایک بانگلہ دیش کے چینل کے لیے تھا ہم پورا کریڈٹ چینل کو دیتے ہیں چینل سمتنگ ڈیجٹل کر کے ہے اور یہاں پر شارو خان کے چاہنے والے ہیں وہ لڑکے لڑکیاں دوست ہیں اور شارو خان کے جھومے جو پتھان گانے کا اسٹیپ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا ابھی ویڈیو میں اور اس کے علاوہ شارو خان کا جو سگنیچر پود ہے شارو خان کے کٹاؤٹس کو یہ لوگ جو ہے وہ مالائیں بھی پہنا رہے ہیں فوم بھی بڑھا رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جوش اور جنون ہے اور جب ریپورٹریں سے بات کرتا ہے تو بھی آپ جنون دیکھئے سمجھے کئی اور ویڈیو دکھاتے ہیں ایک ویڈیو میں آپ کو شارو خان کی فلم پتھان جو چل رہی ہے بانگلہ دیش میں ان سنما ہالز کے اندر کا جو نظارہ ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بانگلہ دیش کا ایک سنما ہال ہے پردہ یہاں سے دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے لیکن فہد بن حسن علی نے جو ویڈیو شیئر کیا ہے اس میں آپ چھوٹا پردہ ہونے کے باوجود شارو خان کے لیے بڑے لیول کا جو جنون ہے وہ فینس کے اندر کا وہ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے آخری گانا جو دھمالی ہے پوری دنیا میں جھومے جو پتھان اس پر کیسے بانگلہ دیش کی پیاری جنتاتھی رکھ رہی ہے فہد نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لے کہتا دس ایس ای رییکشن فرم بانگلہ دیش فین ڈیر آئی ایم احسار کے شارو خان سے وہ کہہ رہے ہیں ای بین واجنگ احسار کے موویز ان مومبائی سنس ٹو تھاؤزن سکسین دس ٹائم ای کودنٹ ڈیو تو مائی فاظر س ڈیت بٹ احسار کے ان مائی نیرسٹ ہو رہے ہیں اور آکر بن آزار نے جو تصویر شیئر کی ہیں شارو خان کے چانے والے بیٹھے ہیں فرش پر اوپر کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں پتھان کا پوسٹر ہے اور بڑی تعداد میں یہ سبھی لوگ فلم دیکھنے پہنچے ہیں شارو خان کا چارم شارو خان کا جلوہ کوئی ایسی معاملی بات نہیں ہے انہوں نے بڑی مہنس سے جو اپنی ایمیج بنائی ہے اپنا جو مقام حاصل کیا ہے اس مقام میں اتنی پاکیزگی اور اتنی پیورٹی ہے کہ اس کی وجہ سے اور اتنا خلوس اور محبت ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا شارو خان کی فلم ہو اور ان کی جو انسانیت ہے اس کی قائل ہے یہ اور بات ہے کہ شارو خان یا ان سے ملتے جلتے نام والوں سے نفرت کرنے والے ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں لیکن سوچئے کہ نفرت کرنے والوں کی وجہ سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ آپ سے محبت کون کون کرتا ہے ہے نا جائے ہند